گرمی کے وجہ سے بہاری نہیں بلکہ دلی میں بھی لوگ پریشان ہیں یہاں کے کچھ علاقوں میں گرمی بڑھنے کی وجہ سے جل سنکٹ بڑھ گیا ہے ایسے میں ہمارا آج کا تیسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے زبردست گرمی کی وجہ سے دلی میں جل سنکٹ کے حالات کتنے گمبیر ہیں دلی میں کچھ علاقوں میں لوگ پانی کے ٹینکروں کے سہارے رہتے ہیں لیکن گرمی بڑھنے کے بعد اب ان کے علاقے میں پانی کی سپلائی پر اثر پڑا ہے نو تپا میں آسمان سے آگ برس رہی ہے سورج کی تپشتے لوگ جھلس رہے ہیں حالات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر تاپمان پچاس ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے جل ساتھ اینے والی اسی گرمی سے بچنا سب سے بڑی چناؤتی بنا ہوا ہے اور دلی والوں کے لیے یہ بھیشن گرمی ڈبل چناؤتی بنی ہوئی ہے پرچند گرمی کے بیچ دلی والے ایک ایک بھونت پانی کے لیے ترس رہے ہیں ہم موجود ہیں پٹیل نگر کے بلجیت نگر میں آپ پیچھے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جل بورٹ کا ٹینکر جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے اور مہیلاؤں کی جو لائن ہے وہ پانی بھرنے کے لیے لمبی لمبی کتار ہیں جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ جو ٹینکر سمیں سے اور دن میں دو سے تین آنے چاہیے اس گرمی کے موسم میں وہاں پر ہفتے میں مہینے میں ایک ایک ٹینکر جو ہے وہ جل بورٹ کی طرف سے سپلائی کیا جا رہا ہے رازدھانی دلی کے کئی علاقوں میں لوگ پانی کے غلط سے جوچ رہے ہیں پٹیل نگر کے بلجیت علاقے کی ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی کے ٹینکر کے لیے لوگوں کو تین تین گھنٹے سڑک کے کنارے انتظار کرنا پڑ رہا ہے لوگ بھیشوڑ گرمی میں گھروں سے باہر اس انتظار میں کہ کب جل بورٹ کا ٹینکر آئے اور پانی کی سپلائی ملے روٹی ملے یا نہ ملے پانی تو ملے پانی تو کاملی ترے پرسان ہے کھارا پانی پینے ووٹ لینے کے بس جہاں سے دیتے ہیں اور پانی نہیں آتا ہے پیسے دینے کے باہر جو ٹینکر دی ملے اتنے بلیک مارکیٹنگ چنلی چل بورٹ میں ابھی نہیں ملے گا پانی آپ کو جا روز آ جاتی ہو روز آ جاتی ہو اب بیٹا اتسی ورس کی عمر ہے پانی نہیں ملے گا تو میں جانگوی نہیں لینے مانگنے نہیں جانگوی پانی آپ سے رازدھانی دلی کے کچھ علاقوں میں تاپمان پچاس ڈگری کو چھونے والا ہے دلی کے منگیشپور علاقے میں کل دن کا تاپمان انچاس دشم لب نو ڈگری پہنچ گیا تھا صرف دلی نہیں اتر اور پشن بھارت کے کئی علاقوں میں تاپمان چیلس ڈگری کے پان ہے گرمی سے بھی راحت ملنے کی امیت نہیں ہے ایسے میں پانی کے خلط نے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں سرکاری بورنگ ہے اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ نہیں ہے جس کے کارن لوگ بون بون کے لیے رازدھانی دلی کے اندر جہاں بھیشڑ گرمی پڑھ رہی ہے اور سرکار یہ دعوے کر رہی ہے کہ جل بورڈ کے پانی کی سپلائی اور درست ہوگی ٹینکر جہاں ایک آتا ہے مہاں دو ہوں گے لیکن عالم یہ ہے کہ جہاں ایک ٹینکر آتا ہے مہاں پر ایک ٹینکر بھی فلال جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورے جل کیا پورتی جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے رازدھانی ٹیمپریچر کے ٹارچر کے ساتھ پانی کی قلت سے جوج رہی ہے اور دوسری طرف دلی میں پانی پر سیاست گرمہ گئی ہے بی جے پی آم آدھی پارٹی پر آروپ لگا رہی ہے کہ گرمی زیادہ پڑھنے کے بعد بھی پانی کے لیے ایکشن پلان نہیں بنایا گیا لیکن دلی سرکار جل سنکٹ کے لیے پڑوسی راج حریانہ کو ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے اس کے سر پر ٹھیک رہا پھوڑ رہی ہے ڈلی سرکار کاروپ ہے کہ ہریانہ دلی کے حصے کا پانی نہیں دی رہا اس لئے دلی میں پانی کے پھر لت ہوئی ہے کیوں دلی میں پانی کی کمی ہو اس کے لیے پہلے سے اپائی کیوں نہیں کیا پورے اپریل مہینے اور مہینے میں پوری آم آدمی پارٹی کی سرکار سے راج نتک ڈرامے واجی میں لگی رہے پرشتہ جار کے معاملے کو چھپا نا پر جیل سے بیل کا کھیل اسی کھیل میں ان لوگوں نے اپنا سمیہ ورث کیا پورے منترے اس لئے پارٹی کا کام کرتے رہے لیکن دلی کی جنتہ کسی نہیں دی ایک مہین سے ہی ہریانہ نے دلی کو اپنے حصے کا پانی دینا کم کر دیا اور لگاتار یمنا کا وارٹر لیول گل رہا ہے اس بھیشوڑ گرمی میں اگلے کچھ دنوں تک نہ تو چڑھتے پارے پر لگام لگتی رکھ رہی ہے اور نہ ہی چناوی موسم میں سیاست پر ایسے میں فلحال کچھ دنوں تک دلی والوں کو ایسے ہی سنکٹ سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے دوشانت مہرہ دلی گوڈ نیوز ٹوڈے